تو اس وقت ایک جو خبر ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے مسرور نواز صاحب کی طرف سے ایک بڑی پلاننگ کے تحت ایک بڑا عجیب فیصلہ کیا گیا اگرچہ علامہ عمل ادھانوی صاحب کو جماعت کی سپورٹ حاصل ہے لیکن بہرحال ان کا نیٹ وارک اتنا ایکٹیو نظر نہیں آ رہا مانی شریف کی گدی کی حمایت جو ہے مسرور نواز صاحب کو حاصل ہو گئی ہے مسرور نواز صاحب جو ہیں وہ تو چاہے کچھ بھی ہو جائے جماعت کے اندر دو تین دنوں کے اندر اندر یہ فیصلہ بھی آ جائے گا کہ معاوی آزم صاحب جہاں کس طرف جا رہے ہیں اب چونکہ عوام کی رائے یہ ہے کہ معاوی آزم صاحب جہاں یہ ایک تگڑی امید وار ہے لوگ چاہتے ہیں کہ مسرور نواز صاحب جہاں وہ ایم پی اے بنے اور اسی طرح سے معاوی آزم صاحب جہاں وہ ایم این اے بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد شعب اور آپ دیکھ رہے ہیں شیجر ٹی وی ناظرین آج کی خبر جو ہے نا تہل کا خیز ہے کہ مسرور نواز صاحب نے ایک بڑا کاری وار کھیلے اور یہ جو کاری وار ہے ان کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے کاری ضرب کے طور پر ایک ثابت ہوگا دونوں امیدوار جو ہیں خاص طور پر معاوی آزم صاحب اور مسرور نواز صاحب یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اگرچہ علامہ عمل ادھانوی صاحب کو جماعت کی سپورٹ حاصل ہے لیکن بہرحال ان کا نیٹ وارک اتنا ایکٹیو نظر نہیں آرہا لیکن ان دونوں امیدواروں کے نیٹ وارک جو ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ یہ جو پیر لوگ ہوتے ہیں یہ گدی نشین ہوتے ہیں ان کے جو فالورز ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں تو جو پیر صاحب کہتے ہیں سید صاحب کہتے ہیں سجادہ نشین صاحب جو ان کو ٹاسک دیتے ہیں تو وہ جو ان کے فالورز ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے حمد انگوش ہو جاتے ہیں تو ایک سرکار ہے مانی سرکار جس طرح سیال شریف کی گدی ہے اسی طرح سے یہ جو مانی شریف ہے اس کی بھی ایک گدی ہے مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ مانی شریف کی گدی کی سپورٹ مانی شریف کی گدی کی حمایت جو ہے مسرور نواز صاحب کو حاصل ہو گئی مسرور نواز صاحب جو ہیں وہ تو چاہے کچھ بھی ہو جائے جماعت کے اندر وہ تو پکے کینڈیڈیٹ ہے نا وہ تو الیکشن لڑنے کے لیے پوراز میں آرونے کسی قسم کا کوئی اشیو نہیں ہے کیونکہ آلریڈی وہ سنی اتحاد پارٹی یا سنی رابطہ کومیٹی کے نام سے وہ اپنی ایک تنظیم یا تحریک کھڑی کر چکے ہیں اور اس پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اپنی ان کی ایک بیس ہے بنیاد ہے اس کے تحت وہ آگے چل رہے ہیں تو ایم پی ایک سو ستائز پہ وہ ایک پکے کینڈیڈیٹ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ بیٹھ جائیں گے شاید جماعت کی طرف سے کوئی ایسا پریشر آئے یا کوئی ایک بڑا فیصل ہو تو ممکن ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں لیکن بظاہر لگتا ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو یقینا اب ان کو ایک بڑی سپورٹ بھی حاصل ہو گیا اور ظاہر ہے بہت زیادہ ووٹ ان کے بڑھ گئے اس حوالے سے کیونکہ مانی شریف کی جو گدی ہے ان کی پوری طرح سے ہمیج مسرور نواز صاحب کو حاصل ہو گئی ہے اور بھرپور جلسے ہوں گے استقبال ہوں گے اور چوکوں پہ چراہوں پہ ہر جگہ پہ مسرور نواز صاحب کے نعرے گونجتی ہوئے نظر آئیں گے اور وہ بھرپور طریقے سے اپنی کمپین جاری رکھی ہوئی ہے دوسری طرف سے معاوی آزم صاحب کو لے کر کچھ خبریں جو ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ ان ایک سو نوز سے چونکہ معاوی آزم صاحب کے جو کاغذات تھے وہ مسترط کر دی گیا تو معاوی آزم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے جو ورکرز ہیں میرے جو کارکون ہیں وہ کسی قسم کی بھی پرشانی مول نہ لے انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورے شکین دو تین دنوں کے اندر اندر یہ فیصلہ بھی آنے والا ہے کیونکہ معاوی آزم صاحب جہنہ کورٹ چلے گئے ہیں اور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنی اپیل دائر کر دی گیا ہے میرے جو ساتھی ہیں وہ اپنی کمپین جاری رکھیں انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی اور ہمارے جو کاغذات ہیں وہ بھی منظور کر لیے جائیں گے تو دو تین دنوں کے اندر اندر یہ فیصلہ بھی آ جائے گا کہ معاوی آزم صاحب جہنہ کس طرف جا رہے ہیں کہ ان کے این اے ایک سو نو سے کاغذات مسترات ہوتے ہیں یا منظور ہوتے ہیں اور پھر اگر مسترات بھی ہوتے ہیں تو اب پھر ایک بڑا دلچسپ مقابلہ پیدا ہو جائے گا معاوی آزم اور مسرور نواز صاحب کے درمیان تو دیکھ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ معاوی آزم صاحب کی جو کاغذات ہیں وہ منظور کر لیے جائیں گے تو یہ بھی ایک خبر ہے اور اس کے علاوہ مولانا علامہ عمل ادھانوی صاحب جن کو جماعت کی سپورٹ حاصل ہے وہ اس وقت اتنے ایکٹیف دکھائی نہیں دے رہے ان کا جو سوشل نیٹ ورک ہے میرے خیال میں وہ کمزور ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سوشل نیٹ ورک پر بھی توجہ دیں کیونکہ اگر انہوں نے کمپین کرنی ہے اور ظاہر ہے وہ دونوں سیٹوں کے امیدوار ہیں تو انہیں ظاہر ہے یہ جو کمپین ہے بھرپور طریقے سے کرنی ہوگی البتہ بتا ہے یہ جا رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے لیکن اتنا مستعدی اور چستی کے ساتھ وہ دیکھنے کو نہیں مل رہے اور ان کی طرف سے کچھ خاص اپ ڈیٹس وہ اب تک نہیں آ رہے ہیں شاید جماعت کچھ غور و غوظ کرنے پر بھی مصروف ہو سکتی ہے کہ اب چونکہ عوام کی رائے یہ ہے کہ معاویہ آزم صاحب جو ہیں یہ ایک تگڑے امیدوار ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مدد مقابل ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی تو میدان میں ہیں اور ان میں سے بھی بعض امیدوار خاصی پاورفل ہیں اور وہ ان کو جو نا ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں تو اگر ان کی طرف سے کوئی کمزور امیدوار سامنے ہوا تو ظاہر ہے وہ مقابلہ جیت بھی سکتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی ان پہلوں کو بھی سامنے رکھنا ہے عوام کی رائے کو بھی سامنے رکھنا ہے تو اکثر لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ نوجوان کے عادت جو ہے وہ سامنے آئے اور لوگ چاہتے ہیں کہ مسرور نواز صاحب جہے نا وہ ایم پی اے بنے اور اسی طرح سے معاویہ آزم صاحب جہے ہیں وہ ایم این اے بنے تو اس حوالے سے جو ہے پیش رافت جاری ہے اور شیخ وقاس اکرم صاحب کے کچھ الزامات یا اعتراضات آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لگائے ہیں معاویہ آزم صاحب پر کہ دیکھیں جی جو جھنگ کی پسماند کی ہے اس کی وجہ یہ مولوی لوگ ہیں چونکہ یہ اقتدار میں آتے اور پھر روپوش ہو جاتے تو جھنگ جو ہے پسماندر آ گیا تو بڑا زبردست جواب دی ہے حضرت مولانا معاویہ آزم صاحب نے ایسے تمام لوگوں کو کہ جو بھی معاویہ آزم پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھاؤ اور معاویہ آزم کا ہلکا گھما پھرا کے لے آؤ اسے پتہ لگے کہ معاویہ آزم صاحب نے کیا کیا کون کون سے کہاں کہاں کتنے کام کروائے ہیں تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے کہ معاویہ آزم صاحب نے بہت زیادہ کام کروائے ہیں اور ان کی شاید فین فالوینگ بھی اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے بہت مستعدی کے ساتھ جائے جو بھی ان کا ٹائم پیریڈ تھا تو انہوں نے بھرپور میند کی اس حوالے سے ان کی میند جہے وہ ہر طرح سے آیاں ہو رہی ہے اور اب جو ان کو فلی سپورٹ ہے لوگوں کی تو وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہے تو لوگ جو ہیں کافی جو عوام میں جو ان کے پرانے دوست ہیں پرانے احباب ہیں بلکہ ان کے جو والد صاحب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے بھی لگے اب سردہ بھی ہوئی ہے کہ ان کی چاہت ہے ان کی خواہش ہے کہ معاوی آزم صاحب ہی سامنے آئے اور ایک بڑے امیدوار کے طور پر دیکھنے کو ملے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی معاوی آزم صاحب کے لئے دعائیں کر رہے ہیں تو دیکھئے دو چار دنوں میں فیصلہ آ جائے گا اور اس کے بعد ہی کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکے گی اگر آپ معاوی آزم صاحب کی مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اوپر آئی بٹن میں بھی آ رہا ہوگا وہ ویلاغ ضرور دیکھ لیجئے میں ملتا ہوں وہیں آپ سے تینکیو اللہ حافظ